اسلام علیکم امتی علا جان ایم جے ٹی وی آج سپریم کورٹ اف پاکستان نے پنجاب میں الیکشن ٹریبنیل کو دوبارہ سے کام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جس میں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک ہفتے کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد کردہ آٹھ ججوں کو بطور الیکشن ٹریبنیل کے نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک ہفتے کے اندر ایسا نہ کیا تو پھر یہ تمام آٹھ کے آٹھ نامزد ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے یہ از خود دیئے الیکشن ٹریبنیل کے طور پر کام کریں گے بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹر نے باقاعدہ ایک ہفتے کے بعد ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے ان آٹھ ججوں کو بطور الیکشن ٹریبنیل مقرر کر دیا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشن پاکستان یہ سوال لے کے سپریم کورٹ پاکستان میں آیا تھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا کوئی بھی یا کوئی بھی ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے کیا وہ از خود الیکشن ٹریبنیل کی تیناتی کر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ آئین کے مطابق یہ الیکشن ٹریبنیل کی تقرری جو ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ اس کا اختیار ہے اس حوالے سے تقریباً اڑھائی مہینے پہلے جو اپیل آئی تھی وہ تاتل کا شکار رہی مگر پہلی سماعت کے اوپر سپریم کورٹ نے پنجاب کے اندر تمام ٹریبنیل کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور اسی دوران حکومت پاکستان پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون لے کر آ گئی جس کے تعدہ حکومت کو بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ ریٹائر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی بطور الیکشن ٹریبنیل تائنات کر سکتے ہیں اور اس قانون کو الگ سے چیلنج کیا گیا ہے اسلامواز ہائی کورٹ میں بھی اس قانون کی جو آئین کے حوالے سے جو جائزہ لیا جا رہا ہے اس پہ بھی ابھی فیصلہ نہیں آیا مگر سپریم کورٹ پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بننے والے آٹھ الیکشن ٹریبنیل کو کام کرنے سے پہلی تاریخ پر ہی روک دیا تھا اور اس کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر سپریم کورٹ میں ہیرنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور آج چیف جسی قاضی فاریسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ جو بیٹھا تھا اس نے آج الیکشن کمیشن کے بھی دلائل سنے اور جو پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو متاثرین تھے جو ریسپانڈنٹ بنائے گئے تھے اس کیس میں ان کے دلائل بھی سنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکرد بسرا صاحب بھاول نگر سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے این ای ون سکس تری بھاول نگر فور حرونہ باد فوٹا باس جہاں سمتیلہ جان اجازو لگ تیسرے نمبر پر ہے اور اس کو فارم فورٹی سیمن بنوا کر جتوا دیا گیا میرے سے پچاس ہزار ووٹوز آ رہا ہوئے اور یہی بات آج میں نے سپریم کورٹ قاضی فائزہ کے سامنے کہی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم آتے ہیں مختصر یہ کہ آج جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ کو یہ بتایا یہ آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آلیا نیلم کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ مشاورت کی اور اس مشاورت کے نتیجے میں آج اس بات کے انکشاف ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آلیا نیلم نے جو آٹھ ججز کے نام جن کی تصدیق کی تھی دوبارہ نامزد کیے تھے ملک شہزاد احمد کے دور میں جو آئے تھے اور بعد میں چیف جسٹس آلیا نیلم بنی تو ان میں سے چار ججز کے نام چیف جسٹس آلیا نیلم نے واپس لے لیے ہیں اور اس کے بعد چار ججز اب لاہور ہائی کورٹ کے رہ گئے تھے تو بظاہر یہ مسئلہ بہمی ڈائیلوگ کے ذریعے مشاورت اور کنسلٹیشن کے ذریعے یہ حل ہو گیا جو آئینی سوال تھا جو قانونی سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ آیا جو ہائی کورٹ کے سرونگ ججز کے جو نام ہیں ان کے حوالے سے حتمی فیصلہ چیف جسٹس کا ہوگا ہائی کورٹ کے یا الیکشن کمیشن کا ہوگا اس سوال کا جواب واضح طور پہ ابھی تک نہیں آیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائلسہ نے محض آج کے دلائل سننے کے بعد اتنا کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرائبنل کا کام فوری طور پہ شروع کر دیں ایک دو دن لگ سکتے ہیں لیکن آج جو الیکشن ٹرائبنل نے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو اسی والے سے ہم بات کریں گے شوکر بسرہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا عرصہ آپ نے انتظار کیا اس انتظار کا آپ کو کچھ فائدہ ہوا یہ جتنا ڈیلے ہوا اس سارے معاملے میں اور سپریم کورٹ آج جا کے بغیر کسی تحریری حکم نامے کے الیکشن کمیشن کو کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اب جو آپ نے معاملات تیہ کر لی ہیں کازی فائزیسہ ذمہ دار ہیں سارے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں جو کچھ ظلم ناانصافی اور پستائیت اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اس سب کے ذمہ دار جو انصاف کا قتل ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جس نے انصاف دینا ہے جس کا نام ہے کازی فائزیسہ کازی فائزیسہ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو یا کوئی بھی ایسا کام جو اس فارم فورٹی سیون کی حکومت کو گرانے کا سبب بنے یعنی کہ خلاف آئے کازی فائزیسہ اس کے سامنے دیواب بن کر کڑے ہو جاتے ہیں اور کازی فائزیسہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انصاف کے توقع نہیں ہیں بلکہ یہ انصاف کا قتل کر رہے ہیں لیکن ہوا کیا ہے اس سارے عرصے میں آپ کا نقصان کیا ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ جب آٹھ فوری کو قوم نے فیصلہ سنا دیا ٹو تھرڈ میجورٹی دے دی جالی فارم فورٹی سیون بنا کر ان کو جتوا دیا گیا ہم لوگ نے پہلے تو آٹھ فوری کے ابھی تک وہ پوٹیشن ہی ہماری کازی صاحب کے پاس پڑی ہے کہ اس کے پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کی طرف آج تک نہیں گئے بلہ چھیننا ہو آروز والا معاملہ ہو دوسرے کیسزوں وہ فٹا فٹ کازی صاحب نے ہمارے خلاف دیئے اب کازی فائزیسہ نے یہ کیا کہ جیسے ہی ہائی کورٹ کے ججز جب انصاف مانگ رہے ہوں تو ہمیں کیا انصاف ملنا ہے ملک شہزاز صاحب نے آٹھ ججز مقرر کی کس کے کہنے پہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ انہوں نے لیٹر لکھا کروس پانڈنگ کی وہ ججز کون ہیں جو بڑے اپ رائٹ اور بڑے قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے جب انہوں نے کام شروع کر دیا جیسے ہی فارم فارٹی فائی مانگے الیکشن کمیشن سے اور وہ جو لوگ جتوایا گئے تھے فارم فارٹی صاحب نے پہ تارک جہانگیر صاحب کی ڈگری جالی نکل آئی تمام ججز کے خلاف پرہ پہ گھنڈا شروع ہو گیا فوری طور پہ وہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے اس تمام فراڈ اور دھاندلہ الیکشن کا وہ بھاگ کر راجع اسکندر چونکہ ریسکیو کرتے ہیں قاضی فائی زیسا آپ لیاقت چٹھا کا بیان نکال لیں نا آج وہ ایک ایک بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ دھاندلی کے ذمہ دار ہیں قاضی فائی زیسا قاضی فائی زیسا اور چیف الیکشن کمیشن نے میرے ساتھ ذمہ دار ہے سب چیزوں کو ڈوٹس ملائیں لے کر چٹھا کی اس کا نقصان یہ ہوا کہ دھائی مہینے جیسے ہی یہاں پہ الیکشن کمیشن آیا قاضی فائی زیسا نے کام روک دیا کہ یہ آپ جو ٹیبنز کام کر رہے ہیں ان کو روک دیا گیا حسنا جب روک دیا گیا تو کام ختم ہو گیا دورانے اس دوران چینج ہو گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے چیف جسٹس اگر اپنے ججز کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی اور وہ ججز جو آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے بتائیں کون کھڑا ہوگا بلکل اسی طرح جیسے قاضی فائی زیسا اپنے ججز کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ازاد عدلیہ پر خود حملہ آور ہیں اسی طرح میں سمتہ ہوں جسٹس آلیا نیلم نے وہ چار ججز جو انتہائی ہمارے وقلہ کے اندر ان کی بہت رسپیکٹ ان کے نام ڈراب کر دیئے اچھا وہ ایک تو شاہد صاحب ہیں ایک بہاول پروپرٹر اب مجھے نام بھی یاد نہیں ہیں انتہائی اب پرائٹ ججز تھے اب نکال لیں نام پہلے بھی چیف جسٹس لاہورہ ایکورٹ نے نام دیئے اور ابھی ٹیبنل نے کروائی شروع نہیں کی تھی تو انہوں نے چار نام واپس لے لئے یہ اختیار تو لاہورہ ایکورٹ کی چیف جسٹس کا ایکار یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قانون تھا دوزارہ سترہ میں بنایا گیا ہے ٹیبنلز کو سرونگ ججز سنیں گے پھر الیکشن کمیشن خود ریکویسٹ کر رہا ہے چیف جسٹس کو کہ ہمیں نام دیں انہوں نے نام دے دیئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ججز تو انہوں نے فارم فارٹی فائی مانگ لیے ہیں سارا پندورہ باکس کھل جائے گا تو کیا کام شروع ہو گیا تھا میں بتاتا ہوں میرا بہاولپور میں ہمارے جاج صاحب تھے انہوں نے کام شروع کیا ان سے فارم فارٹی فائی مانگے جواب مانگے اس طرح پندی میں ہو گیا کون تھے بہاولپور میں بہاولپور اب نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے جو انہوں نے ججمنٹ دی ابھی کچھ دن پہلے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اچھا انہوں نے کام شروع کر دیا پندی بینچ نہیں شروع کر دیا ملتان نے شروع کر دیا لاہور کے ججز نہیں شروع کر دیا فارم پنتالیس مانگے فارم پنتالیس مانگے جواب مانگا ایفی ڈیویٹس مانگے تو آپ کے جائج بھی آپ واپس ہو گئے ہمارا بھولپور پہلے بہت میرا یہ شنید ہے کہ دو ججز جن پر ہمیں پہلے اعتماد نہیں تھا سرفراز ڈوگر صاحب اور سلطان تنویر یہ تو وہی ہیں جن لوگوں نے ہماری پیٹیشنز خارج کی تھی جنہوں نے ہمارے کاغذ منظور نہیں کیے تھے وہ دو ہیں اور دو ججز اور ہیں ایک اقبال صاحب ہیں یا نوار صاحب رہ گئے ہیں باقی چار جز جن میں شاہد صاحب ہیں اب مجھے نام سب کے یاد نہیں آرہے پنو صاحب ہیں وہ سب ڈراؤپ ہو گئے ہیں تو آپ کے خیال میں یہاں پہ جو سپریم کورڈ نے اس معاملے پہ فیصلہ دینے میں تاخیر کی تو اس تاخیر کی وجہ سے جسٹس آلیا نیلم پہ دباؤ ڈالنے کا موقع ملا کسی کو جب آپ کے جسٹس ملک شہزاد صاحب آپ رائٹ جیجز کے نام دے دیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے یہاں تو یہ ہوتا نا کہ کام شروع نہ ہوا ہوتا کام شروع ہو گیا فارم فارٹی فائی مانگ لیے جواب مانگ لیے ایفی ڈیویٹ کہ الیکشن کمیشنر اپنا ایفی ڈیویٹ دے گا ریٹرننگ افسر دے گا پریزائیڈنگ افسر دیں گے جو جیتا ہوا ایفرز کریں جازو لاکھ ہے اب وہ نہیں دے رہا تھا کیوں نہیں دے رہا تھا اگر وہ ایفی ڈیویٹ دے دیتے ان کے خلاف فورجری کے چار سو چالیس چار سو اٹسٹھ کے ایفی آرے درجہ ہونی تھی کہ یہ جھوٹے انہوں نے ایفی ڈیویٹ دیئے ہیں سو اب جب انہوں نے دیکھا کہ پنڈورا باکس کل جائے گا کس طرح فارم فارٹی سیون تیار کیا ہے کازی فائی صاحب نے دھائی مینے میں نے آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں آج کھایا ہے کازی صاحب آپ کے سٹے کی وجہ سے ہمارا کام شروع نہیں ہوا اور میرے حلقے میں اجاز الحق جو تیسرے نمبر پر تھا جس کو جتوایا گیا آپ کے سٹے کی وجہ سے ہوا ہمارا کام شروع نہیں ہوا تو سورے میرے بھائی یہ پوری پلاننگ تھی اور اب ریٹائر جیجز لگ جاتے ہیں جو تنخواہ کسے لیں گے الیکشن کمیشن سے اب تو یہ نیا قانون آ گیا نا ایک چیز سپریم کورٹ نے آج کلئر کر دی ہے کہ نئے قانون کے حوالے سے وہ کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دے رہے ہیں وہ صرف پرانے قانون کے اوپر اپنا ایک فیصلہ سنائیں گے اور وہ فیصلہ بھی فریقین جو ہیں الیکشن کمیشن اور میرے خیال میں سب میں ایک فکرہ کہہ دوں چیف جسٹس قاضی فائز فائز حصہ کے ہوتے ہوئے اور چیف الیکشن کمیشن راجہ سوانسکندر کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے نہ ہمیں انصاف کی توقع ہے اور نہ ہی ہمیں یہ فارم فارٹی فائز ڈیڑھ سو ایم این ایز ایم پیز پنجاب سے ہیں ٹوٹل پاکستان میں دو سو ایم این ایز ایم پیز ہیں جو جیتے ہوئے ہیں فارم فارٹی فائز کے مطابق ہزاروں ووٹوں سے اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ میہ نواز شریف جو ہرا ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشت سے پتن کی ریپورٹ بھی آگئی فافن کی آگئی لہور کا جج جو بڑا اپ رائٹ ہے ڈاکٹر شاہد صاحب ان کو بھی بدل دیا گیا ہے چونکہ اگر میہ نواز شریف ثابت ہو جائے ہرا ہوا ہے فارم فارٹی فائی کے مطابق تو انہیں جیتے گا کون جس کے نام پہ پارٹی ووٹ لیتی ہے سو میرے بھائی ہمیں بالکل قاضی فائز حصہ کے ہوتے ہوئے سلطان سکندر راجے کے ہوتے ہوئے کسی انصاف کی توقع نہیں خاص طور پر کل جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا آٹھ چیجز کا اس کے بعد تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا سلطان سکندر پر اور الیکشن کیشمیر کے مہمبران پر اور دوسری بات اس فیصلے نے ایان کر دیا ہے جو گٹ جوڑ تھا between قاضی فائز حصہ اور الیکشن کمیشن کے بجائے اس کے یہ انہوں مصطافی ہو جاتے یہ آج بھی ہمیں انصاف جو ہم نے لینے آئے ہیں انصاف دین میں رکافٹیں دے رہے ہیں اور پنچائیتی فیصلے ہو رہے ہیں آئین 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 کائی سب کہتے ہیں آئین اور جو رپورٹنگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہ آپ کے موہ پہ انٹرویو دے رہا ہوں میں آپ جو جتنے کوٹ رپورٹرز ہیں مطی بھائی میں آپ لوگ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اوپر جو انہوں نے خاص طور پر میں میں پٹیا کی طرف سے بطور نمائندہ شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ جو حق اور سچ دکھائے اس کو قاضی کہے کہ یہ جناب ڈالرز لیتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان کے خلاف انہوں نے موہ پہ کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہیں آپ بینچ سے اٹھ جائیں وہ کندہ نہیں آج حامد خان نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ کس کے بحاب پہ اعتراض اٹھایا تھا بھائی وہ ڈیٹھ سو جو ایم این ایز ایم پی ایز پنجاب میں ہیں جو فارم فارٹی فائیو کے اوپر جیتے ہوئے ہیں ہم سب کے وقلہ تھے آج بنڈاری صاحب نیاز اللہ نیازی صاحب خوصہ صاحب اپنے وہ جو ہمارے پچھلے سپنین پورڈ کے صدر تھے وہ میں ان پرسن پیش ہوا تھا حامد خان صاحب کس کی نمائنگی حامد خان صاحب نمائنگی کر رہے تھے وہ تمام وقلہ کی طرف سے جو آٹھ رسپونڈنٹ تھے ہم لوگ نہ ہوں سب کا وقالتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے بھی تھے میرے بھی تھے سب کے دمائے کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ انہوں نے کیا اتراز کیا اٹھا ہے اتراز یہ تھا کاجی صاحب آمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ باعث ہیں آپ انصاف کا قتل کر رہے ہیں آپ کے ہوتے میں انصاف ملے گا نہیں یہ الفاظ انہوں نے بولیا آپ ایسے کیجئے جو اپلیکیشنز دیں تھیں اور کاجی صاحب کے سامنے رکھنے کے انہوں نے کوشش کی آپ نے دیکھا کاجی صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی میں کیوں اٹھوں میں نہیں آپ کے اپلیکیشنز کرتا میری آپ سے ریکویسٹ ہے چونکہ وہ اپلیکیشن انہوں نے رسپانڈنز کے بہاب پہ تیار کی ہے ہمارے بہاب پہ تیار کی ہے میرے بہاب پہ تیار کی ہے کہ کاجی فائزی صاحب باعث ہیں یہ ہمیں انصاف دینے میں رکاوٹ ہیں فارم فورٹی فائی ان کی وجہ سے نہیں کل رہے لیکشن ٹیبینلز کی انہوں نے سٹے دیا ہمارا بلے کا نشانہ انہوں نے چینا کاجی صاحب کا کیا مفاد ہے کاجی صاحب کا مفاد دیکھیں کاجی صاحب جتنا فراڈ الیکشن ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ لیاقت چٹھا جھوٹا ہے یا اس نے غلط کہا ہے کس پہ ارزام لگایا ہے کاجی فائز صاحب پہ کاجی فائز صاحب اتنے آپ رائٹ ہیں تو بلائے ان کو ان کو زمین کھا گئی آسمان نکل گیا کریں کاروائی اور دوسری بات پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ دھاندلا ہوا ہے کاجی صاحب پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کیا فارم فارٹی فائی اور فارٹی سیون ہوتا ہے وہ تو جب ڈبے کھل جاتے ہیں تو فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کی حسیہ نہیں رہتی ایک پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا قاضی یہ کہہ رہا ہے کسی چیز کی مطلق فارم فارٹی فائی تو دبے اگر کھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ڈبوں کے اندر سٹفنگ ہو چکی ہے وہ ڈالے جا چکے ہیں فارم فارٹی فائی کیا ہے میں وہ بتا دوں فارم فارٹی فائی وہ ہے کہ جب آپ پولنگ سٹیشن سے ریزلٹ دیکھ کر نکلتے ہیں تمام کینی ڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس پریزائیڈنگ آفسرز اس کے اوپر اپنے سائن کرتے ہیں اور اس کے اندر گوٹھے لگاتے ہیں یہی تو سارا کھلوار ہے کہ اگر وہ کھل جائے تو سارے کا ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو اگر ڈبے کھل جائیں تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ اصل نتیجہ کیا تھا بیلڈ پیپر کتنے تھا بھائی جان وہ آپ کو اصل نتیجہ ملنا ہے فارم فارٹی فائی کے مطابق بات کو سمجھے بے شک ڈبے کھل جائیں بے شک ڈبے کھل جائیں ڈبوں کی کوئی حصیت نہیں ہے اگر فارم فارٹی فائی اس میں اچھا ایک بات سنیے فرض کریں آپ میرے پولنگ جینڈ تھے وہاں بار اینے ون سکس تری میں جہاں پہ اجازالہ کو جتو آیا گیا آپ نے دسخط بھی کیا انگوٹہ بھی کیا ہے اجازالہ پولنگ جینڈ نے بھی کیا ہے نولی کے والے نے بھی کیا ہے لب بیک والے نے بھی کیا ہے تو مجھے بتائیں وہ ڈاکومنٹ حصیت رکھتا ہے یا وہ ڈبے کے اندر جو ووٹ ڈالے گئے ہیں بات کے اندر وہ حصیت رکھتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی کب دیا کاریس صاحب نے بلوچستان کے کھلکے کے کاریس صاحب ایک کیس کی سماعت پر مارے تھے جس سے انہوں نے کہا کہ جیسے آج کل جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے وہ ڈالرز کے لیے ہوتی ہے اور یہ حامد خان بھی ڈالرز لینے کے لیے باہر چلے گئے تھے اسی طرح فارم فارٹی آج اوپن کورٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا ان کو غصہ بہت تھا کہ حامد خان نے کیوں کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اب بینچ اٹھ جائیں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ڈالرز کمالے ہیں آپ چلے گئے تھے لنڈن اچھا یہ کوپن کورٹ میں یار کتنی توہین ہے کہ ایک کاضی آپ کیوں وہ کہتے ہیں نا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے کاضی صاحب منصف وہ تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے چلیں جو لنڈن جاتا ہے وہ ڈالر نہیں وہ تو پاؤنڈ ہو کماتا ہے نا تو لنڈن میں پراپٹی ہیں نہیں کہا اس صاحب کی پھر وہ ان کے مطلبے کیا کہیں چلیں اب یہ تو بات وہی ہے سننے ان کے فیملی کی ہے نا وقت تک تھوڑا رہ گیا ہے تعریف جو ہے نا اس میں ہر کسی کا کردار لکھا جاتا ہے کون کیا تھا جسٹس ملیر کا کردار لکھا گیا تھا چلیں اب یہ بتائیں اب ہوگا کیا اب ہوگا کیا ابھی بھی جو ٹرائبنل بنے سیڈنگ وہیں سے شروع ہوگی سر کچھ نہیں ہوگا اب آج قاضی صاحب نے دفن کر دیا اور دھاندلی کو انڈورس کر دیا ہے کہ جی بلکل یہ الیکشن ہم نے نہیں کھلنے دینا اگر یہ الیکشن کھل جاتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پورا الیکشن کمیشن نہیں تو کائی سب کیا آرڈر کرتے ہیں ایسا جس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یار آپ تائیں ایک چیف جسٹس اپنے ججز کے اوپر ان کی کریڈیبیلٹی کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان کی جب ججز لگ گئے اب الیکشن کمیشن کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جج نہیں چاہیے سانو ذرا سمجھیں الیکشن کمیشن جو ملزم ہے جو مجرم ہے جس نے دھاندلا کروایا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جج شاہ صاحب نہیں چاہیے ہمیں فلان جج چاہیے کیا یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگ رہے ہیں ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے وہ کہہ کہتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جائے حکومت ریٹائیٹ جائل کا کوئی کمیشن بنا دے سو کازی فائز ایسا is the main root cause کہ جو الیکشن میں دھاندلہ ہوا ہے جو پاکستان میں ظلم جبر ہو رہا ہے جو پاکستان میں فستائیت ہو رہی ہے کالے قوانین جو بنائے گئے ہیں آپ لوگ کی جو ڈالر کمان دے تو ہی ڈالر کمانے بعد ہو جائے تو ہمیں گالدہ سارپورٹنگ سے ہی کریا کروں سو لیکن میں پھر کہوں وہ کہتے ہیں نا یہ جو غیر آئینی طرح میم ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں ازاد عدلیہ پر آئین پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے ہم ازاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں وقلا نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا یہ بھول ہے کہ یہ اس طرح ججز کا قتل کریں گے آئین کا قتل کریں گے ازاد عدلیہ کا قتل کریں گے قاضی صاحب نہیں ہونے دیں گے آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں آپ کو جو جو غیر آئینی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو سربراہ بنانا چاہ رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی نہیں بننے دیں گے ہم ان ججز کے ساتھ کڑے ہیں جو آئین کے ساتھ کڑے ہیں اور رول آف لاؤ کے ساتھ کڑے ہیں ان کی بات کا برا نہ منائیے گا آپ تو یوٹیوب دیکھتے ہی نہیں یوٹیوب دیکھیں گے تو پھر ہو سکتے ہیں آپ کو ڈالر زیادہ آ جائے صحافیوں کو وہ جو ان کو مختصر میں تو اتنی بات کروں گا اگر سپریم کورٹ کے ججزوں کی تنخواہ کو ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو وہ بھی کوئی پانچ ہزار ڈالر مہانہ تو بن جاتی ہے اور جو مرات ان کو ملتی ہیں اگر ان کو کنورٹ کیا جائے تو وہ دس ہزار ڈالر مہانہ سے زیادہ کی پڑتی ہے مگر ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے ججز ڈالروں کے لیے تو نہیں کام کرتے وہ تو پاکستانی روپوں کے لیے کام کرتے ہیں تو متیولا جان ایمجا ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ